یہ جن کے دربارِ گوہر بار میں ساداتِ قادریہ گیلانیہ کے نورانی دربار میں ہم حاضر ہیں ایک ہستی تو وہ ہے کہ جن کو جذب کا حضرتِ قبلہ پیر سید بھولے شاہ صاحب غریب نواز قدس حصر العزیز یہ اولیاءی تحت ردائی اللہ پاک کے اولیاء کی ہوتی ہیں دو قسمیں قرآن پاک پچیس میں پارے سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ پاک کے رشادِ گرامی ہے اللہ یجتبی علیہ من یشاؤ وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ يُلِيب ٹائم ہوتا تو یہ سارا فیض اس گھرانے کا ہے میں ضرور کلام کرتا پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وطالہ ماروزات پیش کروں گا انشاءاللہ ورنہ ہمارے عقابِ علماء سازہ تشریب لاتے رہتے ہیں حضرتِ سید بھولے شاہ صاحب غریب نواز ان کو مقامِ انجزاب یجتبی علیہ من یشاؤ شروع سے ان کی روحِ مقدس اور ذات کو اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے ہی پیدا فرمائے کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے وَقَالَتِ الصُّفِيَتُ مَنْ يَجْزِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى الٰ نفسِهِ بِغِیرِ اختیارِهِ فَهُوَ الْمُرَادُ وَهُمُ الْأَنْبِيَاؤُ وَالصِّدِّقُونَ کہ اولیاء اللہ الكاملین اور مقبولین کے اندر جن ہستیوں کو ان کے اپنے ذاتی را دے اور سوچ کے بغیر یہ اللہ پاک اپنی جانب متوجہ کر لیتا اور ان لیے چن لیتا اور جذبت آ فرما دیتا ہے فَهُوَ الْمُرَادُ وہ قیامت تک پوری روحِ زمین پر وہ مرید نہیں ہوتے وہ اللہ کی مراد ہوا کرتے ہیں وَهُمُ الْأَنْبِيَاؤُ وَالصِّدِّقُونَ اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مبارک جماعت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات تک اور پھر محبوب کی امت میں اور پہلے انبیاء کی امتوں میں جو صدیق ہستی ہیں اور اگلی وہ ہستی ہیں کہ یہدی علیہِ مئی جنیب اور دوسری مبارک بارگاہ یہاں وہ ہمارے والدِ گرامی کے پیرو مرشد ہماری امی جان کے پیرو مرشد ہمارے نانا جان اور نانی جان کے پیرو مرشد حضرتِ قبلہ پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قادری قدس حسیر العزیز کی ذات ببرکات ہے میرے والدِ گرامی اور والدہِ محترمہ کی شادی کو سولہ سال مکمل ہو گئے تھے اور وہ کہہ روڑ پکا میں رہتے تھے یہاں ملتان میں عبدالی روڑ پر اب بھی ان کی کوٹھی ان کی سیبزادی صاحبہ کی کوٹھی موجود ہے چونکہ بیٹا ان کا نہیں تھا میاں سید احمد بھٹی صاحب ان کے ملازم تھے میرے والدِ گرامی وہ خود ڈاکٹر صاحب دیگر بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جناب ملتان تک میں لاہور تک میں لاہو سب نے کہا جی نہیں یہاں وہ گیٹسی نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو سکے والدِ گرامی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ اور کئی سال تک ان کی تکلیف جو ہے وہ طول کھینچ گئی والد صاحب کو بھی لا علاج قرار دے دیا گیا تو پھر میری نانی امی جو تھی کیونکہ والد صاحب کا ذہن ایسا تھا ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی باعث کہ وہ یہ کہتے تھے بھی یہ پیروں فقیروں والا معاملہ جو ہے نا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تقریریں سنتے تھے بخاری چوک آج بھی ان کے نام پر کہہ روڑ پکا میں میرے والد صاحب بڑا طویل عرصہ بیس پچیس سال رہے ہیں کہہ روڑ پکا کے اندر میاں سعید آمد بھٹی صاحب کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ دھونگ بازی اور ایسا ہے نانی امی نے مجبور جب ڈاکٹروں نے لائے لائے جب کوئی اور چکے راستہ نہیں بچ گیا تھا اور جان بڑی پیاری ہوتی ہے تو انہیں کہا آل رسول اللہ اسلام ہمارے پیر و مرشد کامل ہیں پیر سید رحمت حسین گلانی صاحب چلو میں تمہیں ان کے دروازے پر لے چلتی ہوں نانا ابو ہمارے بہت پہلے فوت ہو گئے تھے چنانچہ والد صاحب والدہ صاحبہ اور یہ آستان قادریہ گلانیہ پر حاضری ہوئے تو وہ موسم تھا گرم اور خجور تازہ تازہ اتری ہوئی تھی حضرت صاحب غریب نواز نے پانی بھی لے کر آئی اور اپنے درہ دولت سے خجوریں بھی چکے اپنے باگ کی خجوریں خجوروں سے اتری ہوئی تھی تو والد صاحب نے کہا میں تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتا ان کو سوچنے سے ہی جو ہے اتنی گرم چیز اور یہ چیز میں نہیں آپ نے فرمایا وہ ڈاکٹر ہیں اور حکیم ہیں جو منع کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دروازہ ہے آپ خجور کھائے آپ کی صحت ہی اسی چیز میں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر تیرے مرشدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علیہ ریکارڈ کے مطابق میری پیدائش یکم جنوری 1971 کی ہے میرے والے صاحب کا وصال جو ہے تو وہ سترہ دسمبر پیر یکم شبال المکرم سن 2001 میں میرے والے صاحب کا وصال ہے تو میری عمر تیس سال تھی جب میرے والے صاحب کا وصال ہوا اللہ ان کریم صدقوں کریم ہستیوں کے قدموں کے تلووں کی خاک کی برکت سے دعا فرمائے میرے والے صاحب کی اللہ تعالی بکشش فرمائے میں تیس سال کی عمر پہنچنے تک کوئی ایک بار نہیں سنا میری والدہ اب بھی بہی آتا ہے دعا فرمائے اللہ ہی نہیں کہ صدقی ان کی عمر میں صحت قوت اور آپ نے بڑا پچھلے دنوں کرم فرمایا آپ نے قدم رنجا فرمایا اور وہاں پر والدہ صاحبہ اور بڑی آپ نے شفقت فرمائی اب یہ ہے کہ آج بھی ہم والدہ صاحبہ سے سنتے اور میں تیس سال کے عمر پہنچنے تک میرے والد گرامی پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کریم ہستیوں کا ذکر ہوتا تھا کتنی مرتبہ ان کے ساتھ میں حاضر ہوا ملتان میں جوگی محلہ کے اندر بیرون حرم گیٹ معاملہ یہ ہے کہ حضرت صاحب غریب نواز علیہ رحمہ نے فرمایا یہ درے آل رسول اللہ علیہ السلام ہے محمود کا درواز ہے آپ کھائیں بلا جھجک آپ کی شفاہ ہی اسی میں ہے اس کے بعد میرے والد صاحب دیکھ لیں کہ ہماری پیدیش سے بھی کوئی چار سال پہلے ہمارا والد والدہ حاضر ہوئے تھے اور ان کا وصال پھر جو ڈاکٹر کہتے تھے نا یہ لا علاج ہیں وہ دو ہزار ایک کے ڈسمبر تک زندہ رہے تھے دنیا میں اور فوری صحت من جب والد صاحب نے دیکھا کہ شام بیدر رہے دو تین دنر حضرت صاحب کے قدموں میں قیام رہا تو بالکل ٹھیک ہو گئے تو والد صاحب کہتے تھے کہ جیسے سرسونی جماع دی جاتی ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے حضرت صاحب کی کرامت اور برکت ظاہر ہوئی آل رسول اللہ علیہ السلام کی فرمایا میں آج کے بعد کسی اور بخاری کو نہیں مانتا میں انہی کو جو کچھ بھی میرا ہے یہی کچھ ہی ہے اور اس کے بعد پھر درخواست کی چلتے ہوئے کہ حضور کرم فرمائے اتنا طویل عرصہ ادھر بھی ڈاکٹروں نے مایوس کیا تھا حکیم و طبیبوں نے مایوس کیا تھا آپ کے دروازے پر آئے اللہ نے کرم بالکل کھا پی رہے ہیں بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور حضور بہربانی فرمائے اولاد بھی اسی آستان سے ملے گی حضرت قبلہ پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کرم فرمایا دریائے رحمت ایسا جوش میں آیا فرمائے یہ کون سا مہینہ ہے یہ ساون کا مہینہ ہے ڈاکٹروں کو کیا پتہ لگتا ہے حکیم و طبیبوں کو کیا پتہ لگتا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ پانچ اولادیں دے گا تین بیٹے ہوں گے دو بیٹی ہوں گی اور میں نہیں کہتا کہ اگلے ساون میں سال بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی لیکن یہ گارنٹی ہے کہ تمہاری گود ہری اللہ تعالیٰ اگلے ساون میں ہماری بڑی ہمشیرہ صاحبہ پیدا ہوئی شادی کے اتنے عرصے بعد اور دیکھ لیئے دیئے آج بھی ہم پانچ بہن بھائی ہیں دو ہماری ہمشیرہ اور تین ہم بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی جو اب بھی ساتھ ہے اس کا نام احمد رواد جب وہ پیدا ہوا والے صاحب دوڑے چالیس چکھانے وال سے حضور کی خدمت میں آئے مٹھائی پیش کی اور حضور نام آپ جس بھی قیفیت میں تھے جس حالت میں تھے آم نے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام احمد کریم آپ کی امی جان محبوب کو احمد کے نام سے یاد کرتی تھی اور جب تک دنیا میں حضور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ محبوب کی پیاری امی جان جلوہ گر رہی وہ اپنے پیارے فرزند کو احمد احمد تو فرمایا یہ ان کا نوازہ ہوا ان کا نام میں نے احمد نواز رکھا چھوٹے بھائی کا نام محالہ کے ہمارے نام آپس میں نہیں وزن کے اعتبار سے میرا نام شوکت علی ہے ان کا احمد نواز پھر محمد نواز میں جناب ایسا ہوا کہ پھر اکیلا بھی چل پڑتا تھا اور حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں اور ہوتا یہ تھا کہ آپ کبھی جنازہ پڑھانے کے لیے کبھی دوسرے مریدین اس بستی میں جکھڑ حضرات بہت زیادہ ہمارے پیرو مرشد کے مرید ہیں ان کے ہاں بڑی محبت سے تشریف لے جاتے لیکن جب بھی ہمارے گاؤں میں سے ہمارے ہی خاندان نانحالی خاندان اور ہمارے والے صاحب مرید تھے جب بھی اس گاؤں میں سے کوئی بندہ چلائے حضرت صاحب کو ملنے کے لیے تو گھر والی حسنیاں بھی گواہی دیں گے کہ حضرت صاحب کو اگر اچانک جانا پڑ گئے تو انہوں نے امی جان کو پیچھے فرما دیا گھر میں کہ میرے خاندان والے مرید آرہے ہیں ان کو چائے پانی پلایا جائے میں بھی آ جاؤں ہمیشہ پہلے خواہ اور والے صاحب آتے اور جب دروازے پر دست میرے ساتھ ہوا کئی مرتبہ میں سیال شریف میں درس انظامی کے لیے داخل ہو چکا تھا میٹرک کے بعد پھر بھی میں آتا تھا دروازہ کھٹکایا جاتا تو اندر سے اگر کوئی ہستی ان ہستیوں میں سے نہیں ہے تو امی جان فرماتی خاندان والے ساڑھے مرید تو جی امی جان خاندان اچھا بیٹھا کھلو ایسی پانی دروازے دوچھ رکھا پہ ہوسی تو سب پانی پیوو چاہے یا ویسی انتظار کرو تو انہیں پیر صاحب بھی آ ویسی انسا کو فرما آگئے ان کے میرے ملک خاندان مرید آنے پہنے میرے دوستو یہ ہم لوگ تو ڈاکٹروں طبیبوں کا نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اگر میں یہاں شوقت سے آلوی بیٹھا ہوں تو یہ سب الحمدللہ اس صاحب مزار کی نگاہ کرم ہے کہاں ہمارا خاندان علم دین کی طرف آنے والا یہ جتنا فیض ہے یہ ان گیلانی سادات اکرام کا فیض ہے ان کریم ہستیوں کا فیض ہے آپ کے اور میں نے جب داڑی میں کچھ عرصہ چکے پہلے سکول اور پھر میں نے درزیوں کا کام بھی کیا بعد میں داڑی رکھی تو میں آتا تو آپ ہاتھ پھیر دیتے لیکن جیسے صوفیاء اکرام کا طریقہ ہوتا ہے وہ زبردستی یہ تو ہوتا ہی نہیں اپنی محبت نگاہیں توجہ فیض سے نوازتے ہیں بعد میں میں نے درست انگزامی شروع کی اور پھر داڑی بھی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو ہوا یہ کہ مافل مجلس ایسی تھی ابتدا میں اب آپ ہاتھ پھیر دیتے آپ بالکل چیک کر لیتے کہ جیسے اس کے والد کی داڑی نہیں ہے نصاف ہے وہ بھی اس طرح پھر آتے ہیں یہ بندہ بھی اسی رسلے پر ہے لیکن فرماتے کچھ بھی نہ پھر اللہ پانگ نے کرم فرمایا آپ سے محبت بے پناہ تھی ایک دن میں آیا تو میں نے خط رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو آپ نے جناب حسن معمول بڑے پیار سے ایسے ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کہ تو ساں ڈاڑی رکھتی ہے میں کہا جی حضور ڈاڑی رکھتی ہے واہ فرماؤ فرمایا وہ تحق وسیعت بھی یہ ڈاڑی رکھانا نے وہاں بھی بندن تو وہاں بھی نہ بندن سبحان اللہ بالکل اللہ لعلیلان یہ بات مجھے فرمائی میں وہ رستہ نہیں وہاں بھی وہاں بھی وجہ تو تاڑی رکھیں میں کہا نہیں جی وہاں بھی وہاں بھی وجہ تو نہیں سارے چاک کے تحریک سلاح کمیٹی چلیئے تھے وہ اتھے بڑے فضائلوں مناکب نیکہ دی مجلس اور سنگت مل گئے یہ نماز ہی پڑھنی شروع کر لیتی ہے حضور ڈاڑی بھی انہاں دی برکت نہ لاؤ گئے فرمایا اب ایک خیال کرنا ہے ڈاڑی ضرور آوے وہاں بھی نہیں بڑھنا یہ وہاں بھی ہو کہ ڈاڑی رکھنی ہے تو وہاں ڈاڑیاں دی کوئی ضرورت نہیں آپ نے فرمایا شمال اللہ ایک مرتبہ میں والد صاحب کو سفارشی بنا کر آیا حضور مہربانی کریں مجھے فرمایا نہیں نہیں اجی اجی بیعت دی کوئی ضرورت نہیں میں نے ارد کی حضور میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ نے تو آپ کی بیعت کی اور آخری عمر مبارک میں وہ چونکہ مزید اپنے معاملات چھپانا چاہتے تھے ایسے کان مبارک پر ہاتھ رکھ کر بالکل قریب سے بات کی جاتی تو میں بول رہا تھا ان کے کان مبارک میں نے ارد کی حضور بڑی ہمشیرہ صاحبہ انہوں بیعت کر لیا میں انہوں نے کل ہک سال جھوٹا میں نے کیوں نہیں بیعتیں گندے نہیں نہیں اجی ضرورت کو نہیں اجی ضرورت کو نہیں اگر ضرورت ہوئی میرے بعد محبوب ربانی صاحب انہوں نے محبوب صبحانی صاحب انہوں نے اتنے جو فرزان دن کہہ دی بیعت کرائے چاہتے ہیں تو وہی تساڑی بیعت تو اسی انہوں نے بیعت تساڑی بیعت بیعت دی کوئی ضرورت نہیں بڑی دل شکستگی والے صاحب نے سمجھایا کہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کوئی ہوگا معاملہ تو ان کریموں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے پھر اگلی دفعہ والے صاحب کے ساتھ تو آپ نے فرمایا سائی جڑی ساڑی بہر علی مسجد کہ قبلہ قازمی شاہ صاحب خطاب فرما بنا دے پہنے چلو جلدی لیٹ ہو دے پہنے پانی پیور بن کے پہلے خطاب سن سو سبب آدھ آ کے چاہ پیسو وقت کھانا کھا سو حضور قازمی صاحب کی زیارت کا مجھے شرف ان کریم حسنیوں کی برکت سے الحمدللہ حاصل ہوا سبحان اللہ میں کوئی پانچ چھے مرتبہ حاضر ہوا اور ہر مرتبہ میرا وظیفہ بن چکا تھا حضور بیعت میں لے لیں کیونکہ مجھے محبت بہت زیادہ تھی اور ہر مرتبہ یہ آپ ٹال دیتے پھر ایسا ہوا کہ میں سرگودہ میں وہ ایسے حالات بنے کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے قدموں میں پہنچ گیا آستانِ علیہ سیال شریف دارالالون زیائے شمس الاسلام میں میں گیا درس انظامی کے لئے آغاز کرنے انیس سو اٹھاسی کی بات ہے وہاں درس انظامی شروع ہو گئی چھے ماہ میں حضرت صاحب کی خدمت میں رہا اور ان کی محبت بھی اتنی میرے دل پر غالب آگئی اب مجھے بار بار خیال آئے حضرت قبلہ پیر سید رحمت شاہ صاحب گلانی علیہ رحمت کا ادھر میں حضور سیدی پیر سیال خاجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کو دیکھو حتیٰ کہ ایک دن میں نے کہا میں چھے مرتبہ تو کم مز کم عرض کر چکا اور مجھے بیعت میں نہیں لیتے حضور پیر سیال کو عرض کرتا ان کو جیسے درخواست کی انہوں نے تو فوراں ہی بیعت میں لیتا اس وقت میں نے پانچ روپے میں طالب لمتہ حضرت صاحب کو نظرانہ پیش کیا انہوں نے وہ بھی قبول فرما لیا دعا آتا فرمای وظیفہ بھی عطاف کما دیا اب ادھر حضرت پیر صاحب کی محبت اتنی زیادہ تھی ان کی دعاوں سے ہم لوگ پیدا ہوئے تھے اس دن بیعت کی آگے ایک دو دن بعد ہی دو چھٹیاں آگئی میں اس وقت شور کوٹ ایکسپریس الحسنان ایکسپریس سرگودہ سے ملتان تک چلتی تھی میں سیال شریف سے بیٹھا ملتان شریف آگیا گھر نہیں گیا اپنے گاؤں خانے والے آپ کی خدمت میں آ کر جیسے ہی مجھے آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا میں نے پہلی بات ہی بڑی تیزی میں یہ عرض کی کہ تسانوے بیعت کر دے میں انہوں نے بیعت کر گئی دی یہ حضور پیر صحیح اللہ جبان دی آپ نے رشاد فرمایا کہ میں کیوں نہیں آپ کو بیعت کرتا تھا وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کی نانی اممہ نانا جان آپ کے کئی مامو ان کے گھر والے بچے آپ کی بڑی ہمشیرہ ان کا حصہ تھا سلسلیہ قادریہ میں ہمارے پاس وہ ان کو مل گیا جب تمہارا نام ہی ہمارے سلسلے میں نہیں ہے تو پھر میں بیعت کیسے کرنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جو آپ نے حضور پیر صحیح اللہ جفعال کی عظمت حضور شیخ الاسلام سیدی خاجہ محمد قبر الدین صحیح اللہ علیہ الرحمت کے وقامات ان کے فرد ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں سننا گوارہ کرتا اور میرے حضرت غریب نواز آپ نے وہ حضور پیر صحیح حالانکہ وہ حاشمی ہے سیدنا غازی عباس ربی اللہ تو کی اولاد امجاد آپ حقیقی حسنی حسینی سید ہیں لیکن حسنی حسینی سید ہو کر وہ حضرت غازی عباس کی اولاد امجاد ان کی خدمات ان کے مقامات اور فرمایا سعید تو اڑا سارا فیض چونکہ سلسلیہ علیہ چشتیاد بھی چاہیے تو فرمایا اسا لڑائی کو نہیں لڑنی انہمہ شایخ دلالہ اس وقت سے تو انہوں اس پاسے بھیج چھوڑے سبحان اللہ رہ گئی محبت تو سارا کچھ ہے پیدا ساڑی دعا نہ لوئے ہو گلانی سعادات میں فیض و برکت آل رسول دیت آئے لیکن اللہ نے تو اڑا حصہ اس پاسے رکھو ہے اسا اللہ دیت تقسیم تے راضی ہے حضور غریب نواز کے مقامات اور امور و معاملات جس طریقے سے احکام شریعت بقیدہ طور پر شریعت مبرک کے مسائل کو بیان فرمایا کرتے تھے آپ کی مجرے سے مبارک میں جب تک حاضری رہتی تھی الحمدللہ دین کے معاملات عقیدے کے معاملات تربیت و اصلاح کے معاملات اللہ پاک ان کریم حسنیوں کے درجات بلند فرمائے